السلام علیکم نیف فیملی آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ مزیدار سکافتہ کباب بلکل سوفٹ اور ریش اہدار اس کی ریسپی میں ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے وہ کیا چیزیں چینج کی ہیں اور کیا میتھڈ میں چینج کیا ہے یہ آپ کو ریسپی دیکھ کے پتا چلے گا دیکھیں میں نے اس کو فاکس سے ٹچ کیا کتنا سوفٹ ہے چلیں آپ کو ذرا یہ کباب کھول کے دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ اور کتنا ریش اہدار ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ موں میں گھل جانے والا تو ریسپی کمپلیٹ دیکھئے گا پسند آئے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلے پھر ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے ہم نے دو کلو بیف کو بوائل کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون سالٹ ڈال کے دیکھیں بیف بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم ہڈیاں الگ کر لیں گے آپ چاہیں تو بونلس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گوشت بلکل گل چکا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی باقی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تین آلو جو تھے وہ بوائل کیے ہیں تاکہ آلو میں بھی بیف کا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے اور مزیدار سے آلو بوائل ہو کے تیار ہو گئے ہیں پانی میں آپ کو بتا رہی تھی نا دیکھیں اس میں یخنی موجود ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے اسے بھی ہم یوز کریں گے ویسے کافتہ کباب لوگ بناتے ہیں کچھے کی میں سے ہم بنا رہے ہیں بوائل کر کے کیونکہ ہمیں ان کو فریز کرنا ہے اس طرح سے فریز ہو کے یہ ڈی شیپ بھی نہیں ہوتے اور لمبے عرصے تک ہم انے سیف کر سکتے ہیں بلکل ان میں سے کوئی ہیک نہیں آئے گی فرش کے فرش ہوں گے جب آپ استعمال کرنا چاہیں دیکھیں گوشت بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے چلیں آئیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان آلووں کو ابھی ہم لیں گے چھیل اور الگ رکھ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اس میں اور کون کون سے مسالے ڈالے جائیں گے ہرے مسالے میں میں نے لیا ہے پودی دھنیا تھوڑا سا لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ لئے ہیں چار مرچیں دو میڈیم سائز کے پیاز ان پیازوں کو اور دھنیا کو ہم نے پیسنا ہے گرینڈر میں ہم انہیں رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اور پیسیں گے کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ پہلے گوشت کو پیستے ہیں اور پھر اس میں ہرہ مسالہ ڈالتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ پروپر چاپ نہیں ہوتے اور بڑے بڑے چنک رہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہیں وہ پہلے ان کو رفلی کاٹ کے چاپر میں ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے تاکہ یہ بلکل بھاریک بھاریک جو ہیں وہ چاپ ہو جائیں دیکھئے گا ابھی پانچ منٹ میں دھنیا کو بھی بہت بھاریک کٹنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم دو حصے کریں گے اور اس میں ڈال کے چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو چلائیں گے چند سیکنڈ میں ہی دھنیا پیاز اور ہری مرچے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو گئیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت ابھی اس میں پانی صرف گوشت کی جو بوٹیاں ہیں صرف وہ ہی ڈالیں گے اور ہڈی بالکل اس میں نہیں جانے دینی تاکہ کبابوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو اور کھاتے ہوئے کوئی کوفت محسوس نہ ہو چلیں اب ان کو بھی اچھی طرح سے ہم گرائنڈ کر لیں گے تاکہ جو ریشہ بن جائیں بوٹیاں ساری کوئی بڑے بڑے چنگس اس کے نہ رہیں یہ دیکھیں سارا جو بوٹیاں تھی وہ چھوٹے چھوٹے ریشے میں تبدیل ہو گئی ہے اور بہ آسانی چند منٹوں میں ہی چوپر میں گھومانے سے یہ بلکل پس گیا ہے اب اس میں ہم وہ ڈالیں گے یخنی اور اس کو بھی دھیان سے کہ اس میں کوئی ہڈی نہ جانے پائے اور اس کو ایک دفعہ پھر سے ملا لیں گے تاکہ یہ یخنی جو ہے وہ ساری بوٹیوں کے ساتھ مل جائے اور خوشک مسالوں میں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ادرک کا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون لیسن کا پاورڈر اس کی جگہ ان دونوں کی جگہ آپ فریش لیسن ادرک بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون کالی مرچیں اور تینوں آلو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہیں میں بتاؤں کہ اصل کافتہ کباب میں لوگ برڈ کرمز یا پھر ڈبل روٹی کو گیلا کر کے ڈالتے ہیں تاکہ اس میں بائنڈنگ آئے اور ایک سوفٹنس جو ہے وہ کبابوں میں بنے تو ہم نے اس ڈبل روٹی یا ڈبل روٹی کے چورے کی جگہ برڈ کرمز کی جگہ آلووں کو یوز کیا ہے اس سے بھی ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت سوفٹ ہوں گے انہیں اچھی طرح سے میش کر لینا ہے ان میں گٹلی نہیں رہنی چاہیے دیکھیں یہ اچھی طرح سے سارا آلووں کا جو میش کر لیا ہے میں نے اور اب اس میں وہ جو بیف والا مکسچر تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح کروں گی ان کو مکس لیکن مکس کرنے سے پہلے میں اس میں دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال رہی ہوں وائٹ وینیگر اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس میں دو انڈے جو کہ بائنڈنگ کا کام کریں گے اور ٹیسٹ بھی اچھا کر دیں گے اور اس کی جو گزہیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی دو انڈے ڈال رہی ہوں انڈوں کا سائز مجھے کچھ چھوٹا لگ رہا ہے میں اس کو ملا کے دیکھوں گی اگر کم لگا اور بائنڈنگ نہ ہوتی محسوس ہوئی تو میں اور انڈا بھی شامل کر لوں گی اور اگر میں نہیں کروں گی تب بھی بتا دوں گی اور اگر کروں گی اس میں انڈا اور شامل تو تب بھی بتا دوں گی پہلے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے مکس تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آپس میں مل جائے اور یہ سارا مکسچر جو ہے وہ یک جان ہو جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مل مل کے تاکہ کبابوں کا مسالہ جو ہے وہ سارا یک جان ہو جائے اور کہیں یہ نہ ہو کہیں نمک مرچ آ رہا ہے اور کہیں سے پھیکا ہے یہ دیکھیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں بائنڈنگ تھوڑی سی کم ہے تو میں اس میں ایک انڈا اور ڈال رہی ہوں آپ اس کے بھی کباب بنا سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو جو ہے وہ بائنڈنگ کے لیے اوپر سے انڈا یوز کرنا پڑے گا میں نے ایک انڈا اور ڈال دیا ہے اب اس میں تین انڈے ڈال گئے ایک اور انڈا ڈال کے میں نے اب کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس تاکہ یہ انڈا بھی سارے مکسچر میں ہو جائے ایڈ اور اس طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا اوول شیپ میں کباب کی صورت دے لینی ہے یعنی اس کی شیپ ایسی ہوگی کہ گول نہیں ہوگا تھوڑا سا لمبا سا بیسزی شیپ میں اس کو بنانا ہے اور اس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے ہاتھوں میں گھما گھما کے بنانا ہے یہ سارے ہم نے بنا لیا ہے آپ اس صورت میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں میں انہیں کرنے لگی ہوں فریز اور جب یہ فریز ہو جائیں گے تب پھر میں آپ کو کباب بنا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے کباب فل فریز ہو چکے ہیں اب انہیں تھوڑے سے آئل میں کریں گے شیلو فرائے اور مزیدار کباب ہو جائیں گے ریڈی ان کبابوں کو اگر انڈے کے بغیر کریں تو انہیں ڈال کے فوراں سے ہلانا نہیں ہے اگر انڈے سی کوٹنگ کر کے اسے فرائے کریں گے تو بہ آسانی آپ انہیں فرائے کر سکیں گے میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ انہیں انڈا لگا کر فرائے کریں اور دیکھیں کتنے نرم پیارے مزیدار سے کباب ہو گئے ہیں ریڈی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک کرنا نہیں بھولیے گا ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اپنا اپنوں کا خیال رکھئے شکریہ